مجلس سجائے اس کے تعلق سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سننی جیے دیکھئے دوستو خود کے شادیوں میں ترہ ترہ کے آئیٹمز کو آ کر جو ہے کھلاتا ہے لوگوں کو ہر قسم کے آئیٹمز ابھی ایک صاحب شادی کو جا کر آ کر بولے کہ جو ہے میں ایک شادی میں گیا تھا پائن تیس قسم کے جو ہے آئیٹمز اس میں آ کر رکھے ہوئے تھے پائن تیس قسم کے اب دیکھئے اس کے لئے حدیث کو نہیں دیکھے گا یہ شادی میں اس طرح پائن تیس آئیٹمز رکھنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا اسے نہیں پوچھیں گا جا کر کیا کریں گا صبح میں ذرا جارا چکلے کر آ جائیں گے بلکہ جو ہے چکلے کر آ جائیں گا لیکن پیٹ میں درد کب آئے گا اسے جب امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب ہم کھچڑا کھلائیں گے تک پیٹ میں درد آ جائے گا امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کیے کیا صحابہ کیے کیا ایسا جو ہے سوال کریں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں مجلس جمانا شربت پلانا اور کھچڑا کھلانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس کو سمجھنے کے لیے چار قائدے سمجھ لیں اور یہ چاروں قائدے اصول الفقہ کے مسلمہ قائدوں میں سے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہو سکتا پہلا قائدہ یہ ہے کہ جو بھی دین کا کام انسان کرے اگر اس کو دین کا کام سمجھ کر کر رہا ہے تو اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے انسان جو کام کرتا ہے اس کو فقہاں نے الگ الگ کیٹیگریز میں ڈیوائٹ فرمایا ہے اگر انسان جائز کام کرتا ہے تو اس کی کیٹیگریز متعین ہیں کہ وہ جائز کام یا تو مباہ ہوگا یا مستحب ہوگا یا سننا ہوگا یا واجب ہوگا یا فرض ہوگا اور کوئی ناجائز کام کرتا ہے تو اس کی بھی کیٹیگریز فقہاں نے ڈیفائن فرما رکھی ہیں وہ ناجائز کام یا تو مقروح ہوگا یا حرام ہوگا اب کوئی انسان کسی عمل کے بارے میں کرنے کا حکم کرتا ہے تو اگر اس کام کو وہ فرض کہتا ہے یا واجب کہتا ہے یا سننا کہتا ہے یا مستحب کہتا ہے تو اس کے ذمہ دلیل کا ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر میں کہوں کہ زہر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ سننا ہے اگر میں اس کو سنت کہہ دوں تو میرے ذمہ دلیل ہے کہ میں دلیل لاکر پیش کروں کہ یہ سنت ہی ہے اور اگر میں دلیل لاکر نہیں پیش کر سکا یعنی دلیل موجود نہیں ہے کہ زہر سے پہلے کی چار رکعتیں سنتیں ہیں تو پھر میرا یہ کہنا غلط ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی طرح جو بھی کام انسان کرتا ہے اگر وہ ان کیٹیگریز میں سے کسی کیٹیگری کے اندر اس کام کو رکھ کر کرتا ہے تو پھر اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی اور عجیب بات یہ ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں مجلس جمانا اور شربت پلانا اور کھانا کھلانا یہ ان کیٹیگریز میں سے کسی کیٹیگری کے اندر نہیں رکھا جاتا یعنی اس کو نہ فرض سمجھا جاتا ہے نہ واجب سمجھا جاتا ہے نہ سنہ سمجھا جاتا ہے نہ مستحب سمجھا جاتا ہے جب یہ کام نہ مستحب ہے نہ سنت ہے نہ فرض اور واجب ہے تو پھر اس کے لیے دوسروں کو ضروری قرار دینا اور نہ کرنے والوں کو بغز حسین میں مقتلع کہنا حد درجہ زیادتی ہے فقہ سے اصول الفقہ سے اہل السنہ والجماعہ کے مسلک سے ناواقفیت کی دلیل ہے اور اگر کہیں کہ یہ مباہ ہے تو پھر اس کو بھی سمجھ لیں جائز کام میں کوئی خرابی آ جائے تو اس کام کو چھوڑ دینا ضروری ہوتا ہے یہ قائدہ مسلمہ ہے کوئی جائز کام ہے اس کام کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو اس کام کو چھوڑ دینا ضروری ہے اب شہادت حسین نزی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں مجلس جمانا کھچڑا کھلانا اور شربت پلانا فی نفسی جائز کام تھا لیکن اس کے اندر شیعوں کے ساتھ مشابہت ہے رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہے اور اہل السنت والجماعت شیعوں اور رافضیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کر سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم لہٰذا اب یہ کام یعنی شربت پلانا اور کھچڑا کھلانا اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں مجلس جمانا یہ مشابہت شیعہ اور رافضیوں کی وجہ سے بھی ناجائز ہو گیا تیسری چیز کسی چیز کا کسی چیز کے پارشیل یعنی اجزاء صحیح ہوں تو ان کا مجموعہ اور ٹوٹل کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے دیکھئے شربت فی نفسی حلال اور پاکیزہ چیز ہے کھچڑا فی نفسی حلال اور پاکیزہ چیز ہے اس میں چاول پڑتا ہے اس میں گھی پڑتا ہے اس میں دالیں پڑتی ہیں وہ سب حلال ہیں لیکن کھچڑا شربت غم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یاد میں محرم کے ایام میں خصوصی طور پر جمع کر کے بنوانا یہ سارا مجموعہ یہ ناجائز ہے الگ الگ چیزیں جائز ہیں لیکن ان کا مجموعہ ناجائز ہے کیونکہ ان کا مجموعہ شریعت سے ثابت نہیں ہے چوتھی چیز کسی چیز کی تخصیص کرنے کے لئے اگر اس کو آدمی دینی پرسپیکٹیو سے تخصیص کرتا ہے تو اس کے لئے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے دور پر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غم میں اگر کوئی کسی کو چائے پلا دیتا ہے تو جائز ہونا چاہیے اگر کوئی کسی کو بسکٹ کھلا دیتا ہے تو جائز ہونا چاہیے لیکن شربت کو تخصیص کرنا کھچڑے کو تخصیص کرنا اس کی شرعہ شریف میں کوئی دلیل نہیں ہے لہٰذا ان سب وجوہات کی وجہ سے محرم میں کھجڑا پکانا محرم میں شربت بنوا کر تخصیم کرنا یاد شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں مجلس جمعنا یہ سراسر بدعت ہے شیعوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لوگ شادی میں پینتیس پینتیس قسم کے ڈشیں سوارتے ہیں اس پر اعتراض نہیں ہوتا شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی شربت اور کھچڑا پلا دے تو اس پر اعتراض ہوتا ہے تو ان علماء کا یہ کہنا ہی غلط ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی میں بھی پینتیس پینتیس قسم کے ڈشوں کا رکھنے کو ہم درست نہیں سمجھتے یہ فضول چیزوں میں سے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول خرچی کرنے والے سے اظہار برات فرمایا دوسری بات جو لوگ شادی میں پینتیس پینتیس قسم کی ڈشیں رکھتے ہیں وہ اس کو دین کا کام سمجھ کر نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اپنی خوشی کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کے چکر میں آ کر اس کو کرتے ہیں لہٰذا شادی میں پینتیس قسم کے ڈشیں رکھنا یہ دین کا کام نہ سمجھنے کی وجہ سے دنیا کا کام ہو گیا اور دنیا کے کام کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے جبکہ شہادت حسین نزی اللہ تعالیٰ انہو کے غم میں کھچڑا بنانا اور شربت پلانا یہ دین کا کام سمجھا جاتا ہے اور دین کا کام قرآن حدیث اجمع اور قیاس سے ہی ثابت ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ان چاروں دلائل سے کھچڑا پکانا اور شربت پلانا اور غم حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو میں مجلس جمع نہیں ہے لہٰذا اہل السنہ والجمع کا اصل مسئل یہی ہے کہ محرم میں یاد شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو میں اور آپ کے غم مجلسوں کا خصوصی طور پر جمع کرانا اور خصوصی طور پر شربت پلانا اور کھچڑا تخصیم کرنا اس میں رافضیوں اور شیعوں کے ساتھ مشابہ تھے لہٰذا ناجائز ہے بدعات کو سمجھنے کے یہ اصول رہے ہیں ایک اصول اصول جس کو ہم نے ایک دوسرے ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اس کو بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے